قرآن، قرآن، قرآن کی روشنی قرآن کی روشنی قرآن کی روشنی نزول لے کر ایک پر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کریم رب علی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو قرآن و حدیث کی جو باتیں سنیں سیکھیں سمجھیں اللہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بکسرت علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت نبی رحمت شفی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی سو حاجتوں کو سو مرادوں کو پورا فرماتا ہے اور ان میں سے تیس حاجتیں دنیا کی اور ستر حاجتیں آخرت کی اللہ رب العالمین اس آدمی کی پوری فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے قصر سے درود کی ہمیں سب کو توفیق ملے اور درود پاک کی برکت سے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عزاز اور بہت بڑا موجزہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت سے شرف حطہ فرمائے آپ کا مقام مرتبہ تمام انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم میں سب سے بلند اور بالا فرمایا اللہ رب العالمین نے آپ کو مختلف موجزات اور بڑے بڑے موجزات عطا فرمائے اور انہیں اللہ کے نوادشات میں سے اللہ کے شرفوں میں سے ایک شرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ ملا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے میراج کرائی ہے ہم بطور خاص میراج کے تذکریں میراج کا ذکر سنتے ہیں اور جب بھی ہم میراج کا ذکر سنیں تو الحمدللہ ہمارے دلوں میں عشق رسول محبت رسول میں اور اضافہ ہو جاتا ہے محبت رسول میں اور مزید جگہ ہے وہ ہمیں ذوق شوق مزید ملتا ہے یقیناً ہر عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے ہر عاشق کی یہ تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزازات کو آپ کی شان کو آپ کے مقام اور مرتبے کو سنتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے اس کا ایمان تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اس عشق میں مزید اضافہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو محبت ہمارے سینوں میں دلوں میں اس میں مزید گویا کہ چار چان لگ جاتے ہیں آج ہم بطور خاص جو سنیں گے قرآن مجید فرقان حمید سے عقیدہ میراج سے متعلق میراج جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے اسی سے متعلق انشاءاللہ لذیذ آج چند باتیں ارض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ پندر پارے کی سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک وآلہ وسلم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میراج کو ذکر فرمایا ہے آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو سماعت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اثر بعمده لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى اللہ بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر ترجمہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصى تک جس کے اردگرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے پندروں پارے کی یہ پہلی آیت ہے اس کے اندر منشان کے ناظرین اس آیت کے اندر جامع کلام فرمایا گیا اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میراج کے تذکرہ جو ہے وہ دو مقام پہ بیسک ذکر ہوا ہے ایک تو یہی سورہ جو کہا ہے وہ پندر پارے کے بنی اسرائی کے پہلی ہی آیت مبارکہ کے اندر اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ سورہ نجم کے اندر ستائیسویں پارے میں سورہ نجم کے ابتدائی آیات مبارکہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دُلَّ صَوْحِبُكُمْ وَمَا غَوَا یہ کافی جو ہے وہ آگے تک آیات مبارکہ مسلسل جس میں اس میراج کا ایک گویا کہ وہ خاص جو قرب ہیں اور وہ خاص جو تجلیات ہیں اس کا بیان ان آیات مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ہوا تو قرآن پاک کی یہ آیات ہیں ایسی کہ جن میں واضح طور پر یعنی تذکرہ میراج ہے ذکر میراج ہے اور اس آیت مبارکہ کا آغاز اور اس کی ابتداہی سبحان اللہ اسراثی ہوئی ہے یعنی پاک ہے وہ ذات تمام ایوب سے اللہ تبارک و تعالی منزہ ہے پاک ہے مبرہ ہے اور اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ یہ چونکہ ایک بہت بڑے آگے موجزے کا ذکر ہے ایک بہت بڑی قدرت کے کرشمے کا ذکر ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور پھر مسجد اقصہ کے آگے مراحل ہیں وہ سفر ہیں جن کو حدیث طیبہ بیان فرما رہی ہے آسمانوں کی سیر ہے پھر آسمانوں سے اوپر پہنچنا ہے صدرت المنتحہ کا آنا ہے پھر صدرت المنتحہ سے آگے آپ کا مزید بڑھ جانا ہے اور پھر ان سفر کے مراحل آگے آنا اور مکان سے لا مکان اور قابق قوسین کی ان تجلیوں میں پہنچنا یہ ایک بہت بڑا موجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 اور ذہن میں جتنے بھی سوالات پیدا ہوں جتنے بھی خیالات یا وساویس پیدا ہوں کہ کیسے possible ہے کیسے ممکن ہوا ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں جو مہینوں کا سفر صرف مسجد تک ہو سکتا ہے لیکن رات کے وہ لمحے بھر گویا کے حصے میں یہ سارا سفر ہو جانا آسمانوں کی سہر ہو جانا اور ان خاص تجلیات میں پہنچ جانا یہ کیسے ممکن ہوا قرآن نے اللہ نے بیان فرمایا سبحان اللہ سبحان پاک ہے وہ والا رب ہے تو وہ قادر مطلق ہے یہ تو رب کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے جس کو یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یعنی میراج کا ذکر بھی رب نے خود ارشاد فرمایا اور وہ ذکر بھی ایسا ارشاد فرمایا ہے کہ اس ذکر کا آغاز جن کلمات سے ہوا ہے سبحان اللہ سراؤ سے ہوا ہے کہ پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اس سے اللہ نے آغاز ابتدا فرمائی اس آیت مبارکہ کے اور پھر فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک منشان کے ناظرین قرآن مجید کے اندر سے مسجد اقصہ تک کا بیان قرآن میں یاد رکھئے کہ میراج سے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ کیا تصور رکھے اس کا عقیدہ نظریہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے عقیدہ میراج علماء نے جامعہ جو کہ وہ بیان فرمایا ہے اور ان کی جو وضاحت فرمائیے وہ اس اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 وہ میراج کیا ہے اس کے بارے میں ایک مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے پوری میراج کا تو اس میراج کا خلاصتا عرض یہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی عرش تک بلکہ بالہ عرش عرش سے بھی اوپر رات کے ایک خفیف حل کے تھوڑے سے حیصے میں بیداری کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ آپ تشریف لے کر گئے اور وہ قرب کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کون سا قرب عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو نہ کسی فرشتے کو نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول کو حاصل ہوا اور عزاز یہ تھا بہت بڑا شرف یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیداری میں اپنا دیدار عطا فرمایا مدنی چینک کے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ و عالی سلم کا یہ خاصہ ہے دنیا کے اندر جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں کسی نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا سوائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و کے جی ہاں یہ نبی پاک صلی اللہ علی و علی و کی خصوصیت ہے خواب میں یہ دیدار ممکن ہے اور بہت سے اولیاء کے ساتھ اس کا ثبوت بھی ہے ان کو یہ دیدار ہوئے بھی ہیں مگر بیداری کے اندر جاگتے ہوئے جو دیدار کا خاصہ ہے دیدار الہی کرنا علی و سلم کا خاصہ ہے یہ ان کی شان ہے دیکھا بھی تو ایسا دیکھا ہے پلک بھی نہیں جب کی ہے اور رب کا دیدار ایسا کیا ہے رب تبارک و تعالی کا دیدار ہونا ہی یہ بہت بڑا عزاز ہے کیونکہ بیداری میں اگر کوئی آدمی نبی پاک علی السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ ثابت کرے تو یہ کفر ہے نہ کوئی یہ دعوی کر سکتا ہے نہ کسی کے لیے یہ ثابت کرے انبیاء اکرام علی السلام کو بھی کسی کو یہ شرف اور عزاز نہیں ملا کہ وہ بیداری کے اندر اللہ کا دیدار کریں بلکہ حضرت موسی علی سلام نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا رب آرین کہ اے اللہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں اپنا دیدار مجھے کرا دے تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا لنترانی اے موسی آپ نہیں دیکھ سکتے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ اے موسی میں نظر آ ہی نہیں سکتا اے موسی میں دکھائی دے ہی نہیں سکتا یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ لنترانی اے موسی آپ نہیں دیکھ سکتے اور ایک طرف وہ حبیب علیہ السلام کی شان ہے موسی علیہ السلام کوہ تور پہ پہ پہنچ کے آپ اتنی عبادت اور ریاضت فرما کر روزے رکھ کر جب اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو پھر دیدار الہی کی یہ تمنا پیدا ہوتی ہے تو یہ سوال کرتے ہیں اور جواب لند ترانی کا آتا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ احساس دیا اللہ نے آپ کو یہ شرف اتا فرمایا آپ بالکل اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں آپ اپنے فرشتوں کی بارات گویا کے آجاتی ہے فرشتے نے بیدار بھی کیا ہے حبیب علیہ السلام اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہوں اللہ کی طرف سے خوش خبری اور بشارت آجائے کہ اللہ آپ کو میراج کرانا چاہتا ہے اللہ آپ کو یہ احزاز دینا چاہتا ہے اللہ آپ آرام فرما رہے ہوں اور اللہ آپ کو میراج کے لئے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آپ کو یہ احزاز عطا فرماتا ہے تو یہ بیداری میں اپنے سر کی آنکھوں سے آپ نے دیدار کیا اور کلام الہی کو بلا واسطہ سنا بلا واسطہ سنا یہ ایک مختصر جو بلکل اور کیا کیا چیزیں اس میں اور بھی تفصیل اس میں ریٹیل بیان کی گئی جو بڑے بڑے مشاہدے آپ نے کیے ہیں اور آپ نے جنت کی سہر کی ہے دوست کو آپ نے دیکھا ہے پھر اور بھی بڑے بڑے آپ نے مشاہدے کی ہیں تو اس کی بھی حدیث تیبہ میں پوری ریٹیل اتفاق کی ہوئے ہیں وہ یہی ہے جو ہم نے آپ کی بارگاہ میں یہ عقیدہ پیش کی آپ یاد رکھیں کہ اس میراج شریف کے جو ہیں وہ تین طرح کے حصے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے میراج کے جو حصے ہیں وہ تین طرح کے ایک تو پہلا مرحلہ اور پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر ایک تو اس میں یہ مرحلہ ہے اور دوسرا اس کا مرحلہ ہے وہ آسمانوں کی سیر کرنا آسمانوں کی سیر کرنا اور ان میں خاص جو ہے وہ منازل قرب میں آپ کا پہنچنا جو پہلا حصہ ہے یہ خاص طور پر یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے قرآن کی واضح نص سے قرآن کے واضح حکم سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے آپ کا مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں جانا یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے اگر اس کا کوئی منکر ہو انکار کرنے والا ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ کافر ہے کیونکہ قرآن کے واضح حکم کے جو ہے وہ برخلاف عقیدہ رکھتا ہے یا اس کو مانتا نہیں ہے ایسا شخص دین اسلام سے خارج اور کافر ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا یہ بالکل احدیث صحیح مشہورہ تو یہ ان سے ثابت ہے اور جو چیزیں ایسی روایات سے ثابت ہوتی ہیں ایسی حدیث مشہورہ سے ایسی چیزوں کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ کہلاتا ہے اور بھٹکا ہوا ہے وہ دال ہے اور مدل بھی ہے گمراہ بھی گمراہ کرنے والا بھی ہے جو شخص ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور پھر آگے جو گئے وہ ایک تیسرا جو گئے وہ مرحلہ ہوتا ہے اور وہ تیسرا مرحلہ آپ کا جسم اور روح کے ساتھ پھر وہ دیدار الہی کرنا یہ سب یہ بھی خبر احاد سے ثابت ہے یعنی یہ بھی احادیثیت طیبہ کی قسم میں سے ایک قسم ہے ایسی روایات سے یہ چیزیں بھی جو گئے وہ ثابت ہے برحال ہم نے جو ایک عقیدہ خلاصتا ارز کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ کا یہ جانا اور ان خاص قرب کے اندر پہنچنا ساتو آسمانوں کی سیر کرنا اور ارش بلکہ بالہ ارش تک آپ کا پہنچنا قرب خاص میں وہ کمال حاصل کرنا جو نہ کسی نبی کو ہوا نہ کسی رسول اور فرشتے کو ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ اور یہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسیر جماعت اسی پر اتفاق کی ہوئے ہیں اور یہی عقیدہ ہماری کتابوں میں بیان کیا ہوا ہے اور ایک عاشق کا ایک مسلمان کا میراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی عقیدہ ہونا چاہیے قرآن مجید فرقان حمید میں یاد رکھیں کہ ارشاد فرمایا سبحان اللہ سراب عبد اللہ اپنے خاص بندے کو لے گیا اللہ اکبر اللہ اپنے خاص بندے کو لے گیا علماء نے بڑے نکات بیان کی اس عبدیت کے اوپر بڑی خوبصورت باتیں تحریر فرمائیں اور لکھیں یہاں بطور خاص عبدیت کے صفت کو ذکر کیا گیا آپ اللہ کے رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں یہ نہیں فرمایا کہ سبحان اللہ سراب رسول اللہ اپنے رسول کو لے گیا بلکہ بیعابد ہی فرمایا یہ بھی ایک اپنی شان ہے جب اللہ نے اپنی طرح سے مخلوق کے پاس بھیجا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کو تو قرآن کبھی بیان فرماتا یا رسول کے کلمات ہوتے ہیں اور وہاں نبی پاک علیہ سلام کی شان اور عظمتوں کو اس انداز سے بیان کیا ہوا ہے اور جب اللہ نے مخلوق سے اپنی طرف اپنے دیدار کی طرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ کو بلایا تو وہاں شان عبدیت کو بیان کیا ہے سبحان اللہ اسراب عبدی ہی اپنے خاص بندے کو اور یہ عبد علماء نے بڑی خوبصورت بات بطور دلیل یہاں بیان کی کہ جو یہ نظریہ یا یہ عقیدہ بنائے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کا یہ دیدار جو تھا یا آپ کی جو میراج تھی یہ ایک خواب تھا اس کا جسم کے ساتھ تعلق نہیں تھا جسمانی یہ نہیں تھی ایک چیز یہ بیان کی گئی تو یہ درست نہیں ہے اصل جو ہمیں عقیدہ رکھنا ہے وہ ہے جسم معروح آپ کی یہ میراج یہ دونوں کے ساتھ تھی صرف عبد کو اگر ہم دیکھ لیں اور یہی علماء نے دلیل بیان فرمائی تفسیر خازن ہے تفسیر احمدی ہے دیکھ تفسیر کے اندر اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے کہ آپ غور کیجئے کہ جو بیعبد ہی کا اطلاق ہوتا ہے وہ روح پر نہیں ہوتا عبد کا تعلق عبد کا اطلاق یو جسم معروح دونوں کے ساتھ اس کو عبد کہیں گے تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بیروح ہی نہیں فرمایا کہ ان کی روح کو لے گیا ان کو روحانی طور پر یہ سفر ہوا یہ نہیں بیان کیا بلکہ عبد کو فرمایا اور عبد کا اطلاق جو ہے وہ دونوں جامع پر جسم معروح پر ہوتا ہے تو یہ یہ بیان ان کی میراج ہوئی ہے تو یہ جسمانی میراج ہوئی ہے صرف روحانی میراج نہیں ہوئی تو اس کو بطور خاص بیان فرمایا دوسری اگر یہ بھی بات دیکھیں اگر یہ ہوتا کہ خواب میں بیان ہے یا خواب میں میراج ہوئی ہے اگر یہی تذکرہ ہوتا یہ کوئی ایسی عظیم بات نہیں ہے جی ہاں آپ کو خواب آسکتے مجھے خواب آسکتے طرح طرح کہ خواب آسکتے پتہ نہیں ہم کہاں خوابوں میں پھرتے ہیں کوئی روزانہ پاکستان میں سو کر کوئی کہاں کسی ملک میں پہنچ ہوا ہے کوئی کوئی یورپ میں ہے کوئی فلان ہے کہ کہیں ہیں جو دیوانے ہوں گے کوئی مکہ میں ہوں گے کوئی مدینہ میں ہوں گے یہ خواب تو آتے رہتے ہیں اب ادن خور کریں کہ اگر کوئی صبح کے وقت ہمیں اٹھ کر یہ خواب بیان کریں کہ رات کو میں سویا اور میں بس تواف کر رہا ہوں میں احرام باندھا ہوا ہے حرم شریف میں ہوں اچھا پھر میں بسان کھل گی پھر آنکھ دوبارہ لگ گئی تو میں مدینہ میں ہوں سبز گمبت کے جلوے دیکھ رہا ہوں اور میں نے وہاں زیارتیں کی ہیں تو کیا ہم اس کے خلاف ہو جائیں گے کہ رہے کیسی باتیں کر رہے ہیں نہ تمہارا پاسپورٹ ہے نہ تمہارے ویزا ہے نہ تمہاری ٹکٹ ہے نہ تمہارے پاس یا کوئی اس کو جھٹلاتا ہے نہ کوئی اس کو جھٹلاتا ہے نہ کوئی اس سے لڑتا ہے خواب ہے نا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے خواب میں آپ نے کر لیا بہت مبارک خواب ہے جن خوش نصیبوں کے ایسے خواب آتے ہیں کہ وہ اکثر خواب کے ذریعے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضریاں دیتے ہیں مبارک خواب لیکن اس سے کوئی لڑتا نہیں اس سے کوئی بحث مباسہ نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی خواب میں تم نے یہ کیسے کر دیا اس سے کوئی یہ نہیں کرتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس میراج کو بیان فرمایا جب اس میراج کو بیان فرمایا تو اب صرف اور صرف جو گئے وہاں پر کفار نے شور مچایا جب شور مچایا وہ جھٹلانے پر آ گئے انہوں نے کہا بہت بڑی بات مل گئی ہے اب لوگوں کو بتائیں گے اور ان سے بدزم کریں گے ان سے لوگوں کو دور کریں گے بہت بڑی بات مل گئی بہت بڑی بات مل گئی ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا اعلان فرما اور اس کو ذکر کیا اپنے میراج کو تو اس وقت کفار کا شور بہت مچ گیا اور ان کا اتنا شور مچا کہ ایک ایک کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک انسان کیسے جا سکتا ہے ایک ایک لمحے میں کیسے یہ سفر ہو سکتا ہے یہ کفار نے شور مچایا لیکن جو ماننے والے تھے جو عاشق تھے جو محبتوں والے تھے مومن تھے اللہ اکبر پھر صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ان خیالات میں نہیں پڑے یہ ان ان تصورات اور ان وساویس میں نہیں پڑے کہ کیسے پوشبل ہوئے کیسے ممکن ہے نہیں اس طرف نہیں گئے بلکہ سوال پھر یہ کرتے ہیں کہنے والا کون ہے کہنے والا کون ابو جاہل نے کہا تمہارے نبی کہہ رہے ہیں تمہارے نبی کہہ رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میرے رسول فرمارے ہیں میرے نبی فرمارے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں وہ سچی فرمارے ہیں بھی شک وہ سچی فرمارے ہیں اللہ اکبر مرتبہ صدقیت آپ نے پایا ہے والذی جا بصدق وصدق ابھی اور وہ جنہوں نے سچ کی تصدیق کی والذی صدق ابھی کی اندر جو تشریح بیان کی گئی مراد حضرت صدیق اکبر دی اللہ تعالی کہ جنہوں نے ہر مرحلے میں تصدیق کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا تصدیق کی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے جانے کی تصدیق کی جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے احکام بیان فرمایا اس کی تصدیق کر رہے ہیں ہر معاملے میں پہلا 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 وہ نمبر جون لیتے گئے کہ قرآن بھی انہیں مرتبہ صدیقیت کو بیان فرما رہا ہے وَمَنْ يُتْعِلْ لَهَا وَالرَّسُولُ فَوْلَاِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَا عَمَ اللَّهُ عَلِهِمْ مِنَ النَّبِجِّينَ وَالصدِّقِينَ یہاں صدیقین جو بیان فرمائے گئے جو صدیقین کے جو مراتب بیان فرمائے کہ کب آدمی اس مرتبہ صدیق پہ پہنچتا ہے علماء نے واضح لکھا کہ یہ انبیاء کے بعد جو یہ منصب جن کو حاصل ہوا ان میں سے سب سے اوپر درجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی جو ہے وہ تشدیق کی ہے اور کافروں نے شور مچایا تو یہ کافروں کا شور مچانا اس بات پر یہ دلیل ہے کہ وہ صرف خواب والی میراج پر شور نہیں مچا رہے تھے بلکہ ان سے جو بیان کیا گیا تھا وہ جسم والی میراج بیان کیا گیا تھا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی میراج کا منکر ہے یاد رکھیں اس کو علماء نے جو کہہ وہ بیان فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی میراج کو اس کا انکار کرتا ہے کہتا ہے کہ روح کے ساتھ تھی یا صرف نیند کے اندر یہ مرحلہ تھا تو اسے کہا کہ وہ بدعاتی ہے وہ بدعاتی ہے اور وہ دول ہے مدل ہے اور فاسق ہے تفسیرات احمدیہ میں اسے بیان اس کا حکم کیا گیا کہ وہ گمراہ بھی ہے گمراہ کرنے والا بھی ہے اور فاسق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج سے متعلق صرف روحانی طور پر قائل ہو یا صرف نیند کے در اور خواب کے اندر اسے بیان جو کہہ وہ کرتا ہے برحال ہمیں اسی عقیدے پر اسی نظریے پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اقابرین شہابہ اکرام کی جماعت سے چلتا ہوا آرہا پھر آگے اسے جو کہہ وہ محدثین نے مفسرین نے بیان فرمایا کتابوں میں بڑی تفسیروں میں وساحت کے ساتھ اس چیز کو جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ابحاص بھی لکھی گئی لیکن نتیجہ یہی اس کا جو ہے وہ نکلا جو میں نے اعتداء عرض کیا کہ جسم مار روح یہ دونوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے میراج کرائی دوسری آیت مبارکہ جہاں پر اس کا تذکرہ ہوا میراج کی حوالے سے مزید کے ناظرین میراج کی بہت سے حدیثیں بھی ہیں اور اس کے حوالے سے بہت کلام بیان فرمایا گیا ہے میں نے ابتداء عرض کیا کہ قرآن میں دو جگہ آج ہم قرآن کے یہ جو دو مقام ہیں اس کو تھوڑا سا بیان کریں گے تو قرآن کے وہ دوسرے مقام پر جہاں اس ذکر میراج کا بیان ہے قرآن مجید فرقان حمید سورہ نجم ستائیس میں پارے میں ابتداء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا ارشاد فرمائے اس پیارے چمکتے تارے کی قسم جب یہ میراج سے اترے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے رہ چلے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقت برنے وَمِرَّتِن فَسْتَوَا پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا وَوَبِ الْعُفُقِ الْعَعْلَى اور وہ اسمانِ بری کے سب سے پلند کنارے پر فُمَّدَنَا فَتَدَلَّا پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا اور پھر خوب تر آیا فَكَانَقْقَوْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم قَوْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا اللَّهُ اَكْبَرُ پھر اشارت فرمائے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَآ دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا اَفَتُمَا رُونَهُ عَلَى مَا يَرَا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا ہے انہوں نے وہ جلوہ دو بار دیکھا عِندَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى صِدْرَةُ الْمُنْتَحَى کے پاس عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اس کے پاس جنَّةُ الْمَأْوَى ہے اِذْ يَغْشَق صِدْرَةَ مَا يَغْشَا جَبْ صِدْرَةَ پِر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَان آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی اللہ اکبر ان میں وہ خوبصورت مراج کا ذکر ہے یعنی آپ گے اور کس درجے پر پہنچے کیا کلام ہوا آپ آپ کی کیا کیا شانے تھی ان کو بیان بیان ہونے کے بعد یعنی یہ ان چیزوں کا اس میں بیان ہوا مراج سے آنے کا بھی اور ان چیزوں کا بھی اس میں بیان ہوا ہے یہ دو قرآن مجید فرقان حمید میں جن میں ذکر مراج ہے خوبصورت بات تو یہ ہے مراجان کے ناظرین آج دنیا میں بڑے بڑے لوگ سفر کرتے ہیں اور ان کے سفروں کو صحافی بیان کرتے ہیں ان کے سفروں کو ان کے سفیر بیان کرتے ہیں بادشاہوں تو ان کے اپنے وزیر بیان کرتے ہیں کوئی ملک کا بڑا ہو اس کے بڑے بڑے جو ہے وہ لکھنے والے رائٹر ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں لیکن سفر ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس کو بیان فرما رہا ہے اللہ رب العالمین اللہ اسے بیان فرما رہا ہے مراج شریف کا توفہ مومنین کے لیے وہ نماز ہے مراج کا توفہ نماز ہے نماز مومن کی مراج ہے یعنی نماز وہ مسلمان کا عمل ہے جو ایک اعتبار سے مسلمان عمل کر کے دن بھر کے اندر پانچ وقت کا ایک طرح کا ذکر مراج کرتا ہے نماز میں وہ قلمات ہیں التحیات للہ والسلوات والطیبات جس میں بندہ مومن اس ذکر مراج میں رہتا ہے اللہ اکبر ہم مراج کا ذکر کوئی ایک آدھ مرتبہ نہیں ہم مراج کا ذکر کوئی سال میں ایک مرتبہ نہیں ہم مراج کا ذکر جو ہے وہ کسی خاص ایونٹ پر نہیں ہم مراج کا ذکر کوئی خاص محفل مراج میں ہی نہیں اجتماع مراج میں ہی نہیں بلکہ مومن تو ہر وقت ہی نماز کی صورت میں گویا کہ ذکریں مراج کرتا ہے یعنی یہ مومن کی مراج ہے کہ آدمی نماز پڑھ لے یہ مومن کی مراج ہے کہ آدمی نماز کے اندر حاضری دے اور نماز پڑھتا رہے منشانہ کے ناظرین جہاں مراج کا ذکر سن کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں ہونا بھی چاہیے وہاں توفہ مراج کو بھی ہمیں صدق دل سے عمل کے ساتھ قبول کرنا چاہیے نماز کو ہر کوئی مانتا ہے ہر مسلمان مانتا ہے ایمان بھی رکھتا ہے یقین بھی رکھتا ہے اعتقاد بھی رکھتا ہے لیکن عمل کے ساتھ اس کو ثابت کریں کہ ہم اس توفہ مراج کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیوں میں ہیں گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں مسلمان کا معمول ایک طرح کا یور نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج مسلمان اس توفہ مراج سے بڑے محروم ہیں اور اس توفہ مراج کو گویا کہ ترکیوں میں چھوڑےوں میں گئے بے نمازی جو گئے ہیں وہ کسر سے ہیں نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم گئے وہ اپنے کامکاج کے اندر تو مصروف رہتے ہیں ان کے روٹین وائز کام تو سارے ہو رہے ہوتے ہیں اگر نہیں ہے تو نماز کا معاملہ اس کے عمل کے اندر نہیں آرہا الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی محول ہمیں جہاں ایمانیات اور اعتقاد اس کے اندر مضبوطی لاتا ہے وہیں ہمیں عمل کی طرف بھی راگب کرتا ہے امیرہ علیہ السنہ دامت برکات و ملالیہ کی اول ترین کوشش آپ کی یہی ہے کہ آپ ہر لمحے آپ کی گفتگو کے اندر آپ کے مدنی مذاکرے کی طرف راگب کرنا آخرت کی تیاری کی طرف پیار نبی کریم علی السلام کے ارشادات اور فرامین کے مطابق زندگیاں گزارنے کی طرف ان کو راگب کیا جاتا ہے یہی ترگیب دی جاتی ہے تو کوشش کیجئے آج کے سلسلے میں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس نماز کو جو تحفہ میراج ہے اس کو اس کے وقت میں ہم ادا کیا کریں اسلامی بہنیں بھی نیتیں کریں اپنے گھروں میں کام کاج اور ان معاملات سے تھکن ہو ہی جاتی ہے لیکن اس کو محسوس نہیں کیا جاتا بار بار کسی سے ذکر نہیں کیا جاتا لیکن نماز کا معاملہ ہو تو عموماً یہ عذر بیان کر دیا جاتا بہت تھکن ہے نہیں پڑ سکتے کھڑے نہیں ہو سکتے یوں نہیں ہو سکتا تو یہ عذر مت بنائیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اور جو نمازیں قضاء ہوئی ہیں ان کو بھی وقتاً ادا کرتے رہیں اور آئندہ کوئی نماز قضاء نہ ہو ہر کو پہنچا اللہ کریم رب اللہ 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 ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بی جاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علی وآل وآل قرآن 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 کی روشن قرآن کی روشن